جی نمستے میرا نام زبراج گل ہے اور ڈسٹرک مشہرہ سے میرا تعلق ہے اور والمی سرادری سے میرا تعلق ہے آج اس اہم پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دیئے نہائی تھی مقدس خان کی شیف ٹیمپل ہے ماند سیرا بات کو کرنے سے پہلے میرے ساتھ جو کے بی سے نمائندی کی ہے میں ہم کا تعلق بھی کروانا چاہوں گا ہمارے ساتھ نہائی تھی کاملے قدر محترم عاشق چوہان صاحب جن کا تعلق رسال بور سے ہے اور اپنی والمی قوم کے لیے بہت زیادہ فدمات ہیں اہم پر کاش سابقے طرح سے نمبر ہیں کی ٹیائی کے اور اپنی ڈسٹرک مشہرہ کے لیے والمی قوم کے لیے ہم کی بھی کاملی فدمات ہیں بشاور سے گھرت ناکھ مندر سے ہمارے پردیب بھائی ہیں اور ہمارے اونرے بھل عاصف جاوید بھائی اور کاشی رام مشاور سے ہیں کالے بھاڑی مندر سے اور راکیش برنو سے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ منگھرد ویڈیوز چلی ہمارے مقدس تھانکو پہ حرمتی کے بارے میں اس کو میں آج کلیر کرنا چاہوں ہمارے لیے جس طرح پٹا سراج ہے جس طرح ہمارے لیے گیدرنات ایک مقدس تھان ہے اسی طرح ہمارے لیے شف ٹیمپل بھی بہت مقدس اہمیت رکھتا ہے اور ہر سال شبراطری کے عصر پہ پورے پاکستان سے یادری وہاں پہ آتے ہیں لیکن کچھ حرصہ سے وہاں پہ جس طرح اس مقدس تھانکی بے حرمتی دیکھی گئی یقین کریں بہت زیادہ در کو دکھ بھی ہوا اور اسوز بھی ہوا کیونکہ چاہے چرچ ہو گردوارہ ہو مندر ہو مسجد ہو وہ قابل اطرام ہیں وہاں پہ کسی قسم کا نشہ اور چیزوں کا استعمال میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے لیکن وہاں پہ ایمان سیرہ میں درشن لاکھ عرصے دراز سے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ میری جاگیر ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جتنے بھی یادری آتے ہیں اپنی یادرہ کیلئے آتے ہیں لیکن وہاں پہ جب ایسا محول دیکھتے ہیں تو ان کو دلی دکھ ہوتا ہے اگر کوئی بولے کہ یہ میری جاگیر ہے اپنے نام کی تختی لگا کے وہاں سے پیسہ بٹورے یہ بھی ایک بہت غلط بات ہے اس سے پہلے کہ میں مزید کو بات کو آگے مزید بڑھاؤں میں آپ کو ایک پروپ دینا چاہتا ہوں یہ شیف ٹیمپل کے سوسائٹی کے نام پہ وہاں پر ایک اورگنیزیشنز انہوں نے اپنی تختی لگائی تھی جبکہ یہ مندر شیف ٹیمپل مانسیرہ اس کی ٹوٹل ملکیت ریکیو ٹرس بورڈ کر رہا ہے میں کاؤں کاؤں اس کے ہوتے ہوئے ایسی غیر ضروری افعال اورگنیزیشنز کا کام کرنا میرے کیال سے مزمت میں قابل ہے اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو پتہ کہ ایک اینٹیئے ہیں چاہے وہ جو بھی ہو کسی بھی کار سے ہو میں بات کرنا چاہوں اینٹیئے روی کمار صاحب کے بارے میں اور سیلکر گردیو سنگھ کے بارے میں کہ سوشل میڈیا پہ جو منگھڑت باتیں ان کے بارے میں کی جا رہی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں لوگوں کا مختلف لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہاں پہ قبضہ کرنے گئے ہیں وہاں دونوں نے تختیئے ٹائم جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ اس لیے کہ ایک اینٹیئے پوری کمیونٹی کا ہوتا ہے روی کمار صاحب نے جسٹکٹ شہرہ میں کروڑوں پہ فنڈ دیئے چرچوں کو دیئے مندروں کو دیئے اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ وہ اس کا جاگیر ہو گئی اسی طرح پورے کیپی میں ہر جگہ پہ اینکیئے روی کمار صاحب نے فنڈ دیئے لیکن کبھی انہوں نے اس کو جاگیر کا مسئلہ نہیں بنایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہم آج یہاں پریس کانفرنس کے لیے بیٹھے ہیں ہم سب بالمید کمیونٹی سے ہمارا تعلق